اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں تو یہ ہے سہری کی کلپ اور بہت دنوں کے بعد آج بہت اچھا موسم ہو رہا ہے اور آپ مون تو دیکھیں فل مون آج نکلا ہوا ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ آج پندروہ روزہ ہے اور ممی نے پلانٹس کو پانی ڈال دیا ہے اور سہری کے بعد تو ممی کا یہی کام رہتا ہے پلانٹس کو پانی ڈالنا پھر اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں شام کو تو اتنی انرجی بچتی نہیں ہے کہ جا کے پلانٹس کو پانی دیا جائے اور آج کل تو اتنی گرمی ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کو بھی تو پروپر کیل چاہیے اور بائی دووے اگر میں سو گیا تو ان لوگ بھی تو سوک جائیں گے تو بہت ہی پیاری ہوا چل لہی ہے اور یہ دیکھیں ہمارا مانی پلانٹ کتنا اچھا لگ رہا ہے اب یہ زوہر کے بات کا ٹائم ہے نیئر باؤٹ 3.30 ہو رہے تھے اور میں بنانے لگی تھی چیز بالس ممی لوگ تو سو گئی تھی اور اپی بھی سو رہی تھی تو میں نے سو جاتا میں بھی کچھ کر لیتی ہوں میرا کیونکہ سونے کا من نہیں تھا چیزی پوٹاٹو بالل ہے ویسے یہ اور میں نے اس کو یوٹیوب سے دیکھا تھا اور اس ریسیپی میں میں نے بھی کچھ ٹویسٹ کیا ہے اور بائی لالو آلو آلریڈی فریج میں رکھے ہوئے تھے تو دھیرے دھیرے میں کام کر رہی تھی تاکہ بھمی کو کچھ بتا نہ چلے بائی لالو کو ایک دم فائن گریٹ کر لیا تھا اور پھر کوریانڈر کو چھوپ کر لیا تھا دھیان مت دیجے گا فرس ٹائم کوریانڈر کو چھوپ کیا ہے اس لئے تھوڑی بڑی بڑی ہے تو کوریانڈر کو چھوپ کرنے کے بعد آٹ کر دیا تھا پھر 2 چلیز آٹ کر دی تھی ویسے میں بھی روزہ رکھی تھی اس لئے مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہونے والا ہے نہ میں نے کچھ چیک کیا تھا اور پھر سیزننگ میں تو چلی فلیکس کیا تو کونٹیڈی میں نے اپنے حساب سے ڈال دی تھی اور پھر سالٹ سالٹ کی کونٹیڈی بھی نہیں پتا چلی تھی اس لئے میں نے ایک بار نہیں کم سے کم فائف ٹائم سالٹ ڈالاؤں گا بٹ جب اٹلاسٹ ٹیسٹ کیا گیا ہے تو سالٹ کی کونٹیڈی بھی ایک دم پرفیکٹ تھی اور ساتھ تھی ساتھ گرین چلیز کی بھی کونٹیٹی ایک دم پرفیکٹ تھی اور چلی فلیکس کی بھی اور اس کے موشش کو کم کرنے کے لئے ڈال دیتے ہیں ممی کا پوہ پاوڈر میں نے 1.5 ٹیبل سپون پوہ پاوڈر آٹ کیا تھا ویسے جو ریسپی تھی اس میں بریڈ کرمز ڈالا تھا بٹ میں نے پوہ پاوڈر آٹ کیا تھا اور اب ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے پھر میں نے ایک لیا تھا رو پٹاٹو اس کو گریٹر کے موٹے والے حصے سے گریٹ کر لیا تھا گریٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے سکویز کرنا ہے اور پھر اس کو آٹ کرنا ہے اپنے مکسر میں سکویز ضرور کریے گا تاکہ اس کا جو ایکسس وٹر ہے وہ سب نکل جائے اور مکسر میں کوئی بھی مویسٹر نہ رہے تو بولز بنانے کے لیے ہمارا مکسر اب ریڈی ہو چکا ہے اب ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں لائٹ بھی چلی گئی تھی اور جتی زیادہ گرمی ہو رہی ہے اتی زیادہ لائٹ جا رہی ہے آج کل تو چلی چلتے ہیں اب اپنے نیکس ٹیپ کی طرف اب تھری چیز کیوبز کو اچھے سے گریٹ کر لیتے ہیں تو یہ چیز کو اپنی بولز کے اندر ہم نکھ فل کریں گے نیکس ٹیپ کرنے کے لیے اپنے پام کو اچھے سے آپ گریس کر لیجے پھر جو آلو کا مکسر تھا وہ لیجے جو مکسر تھا اس کی اچھے سے آپ کو ٹکیا بنانا ہے اور اس کے بیچ میں پھر چیز فل کریں گے تو دو ٹکیا بنا کے اس کے بعد بیچ میں چیز کو فل کریے گا اور پھر اس کو اچھے سے سیل کر دیجے گا کریک بلکل نہ رہے اور اچھے سے ایک بال کا شیپ بن جائے موسیقی موسیقی بہت زیادہ چیز مت فل کریے گا نہیں تو چیز بہاں نکل سکتی ہے اور ریشیو صحیح رکھئے گا تو یہ دیکھیں میری بول ہو چکی ہے ریڈی بلکل سموتھ تو اب اسی سٹیپ کو فالو کرتے ہوئے چلیے اور ساری بالز بھی بنا لیتے ہیں موسیقی 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 اور اچھے سے کوٹ کر لیں گے پھر جیسے ہم کرتے جا رہے ہیں ویسے دیکھئے گا بریڈ کرمز بھی ڈالنا ہے اور اچھے سے پھر شیک کر لینا ہے بریڈ کرمز کو بول میں رکھے اسی طرح شیک کر لیجے گا تو بہت اچھے سے کوٹ ہو جاتا ہے اور ہاتھ بھی نہیں خراب ہوتے پھر اس کے بعد میں نے گربر کر دی تھی کون فلور میں کوٹ کر کے آپ اس کو ایسی فرائے کر سکتے ہیں بٹ میں نے سوچا کہ یہ اور زیادہ کرسپی ہو جائے بس ہوا یہ تھا کہ اس کے کلر میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہو گیا تھا نہیں تو ایسے ٹیسٹ میں کوئی کمی نہیں تھی ٹیسٹ بہت ہی اچھا تھا اور کون فلور میں بھی سالٹ آٹ کیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہوں کہ میرے ہینڈز اگدم کلین ہیں میں نے اپنے ہینڈز کا اگدم نہیں یوز کیا تھا تو آپ ہی اسی پروسس سے کریے گا تو آپ کے ہینڈز بھی اگدم کلین رہیں گے تو چلیے اب سارے پروف مٹا دیتے ہیں کہ میں نے ابھی کچھ کیا تھا اور ممی جب اٹھے ان کو کچھ نہ پتا چلے اور بالز کو فریج میں ڈال دیتے ہیں ویسے میں نے سارے پروسس بہت ہی چپکے چپکے کیا تھا تاکہ ممہ لوگ ڈسٹرم نہ ہو اور یہ کام کرتے کرتے ہمیں وان آر ہو گیا تھا تو ابھی ہو رہے تھے 4.35 اور میرا کام ہو گیا ہے فینش میں ابھی نماز پڑھوں گی اس کے بعد جا کے تھوڑی دیر ریسٹ کر لوں گی اور ممی اور اپی تو سو ہی رہے ہیں تو ویسے اٹھتے ہوں گے بالز کو فریج میں ڈال دیا ہے تو جب اب فرائے کرنے کا ٹائم آئے گا تو وہ تو میں نہیں کرنے والی وہ ممی اور اپی کریں گی فرائے تو ان لوگ فرائے کر دیں گی میں نے بنا دیا بٹ بالز کو میں نہیں فرائے کیا تھا کچھن کھالی تھا تو میں نے سوچا میں ہی کر دیتی ہوں فرائے اور میں بھی فری تھی اور اب یہاں پاس آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں کون فلور کی وجہ سے اس کا کلر تھوڑا سا گر بڑ ہو گیا تھا بٹ ٹیسٹ اچھا تھا آپ ضرور ٹرائے کریے گا اور ہمارا یہ چیزی بوم بہت ہی چیزی بن کے تیار ہوتا ہے میں نے اس کو چیزی بوم کا ٹائٹل دے دیا ہے اور ہاں میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اس کو فرائے کریے گا اور آج اپی ٹیبل ریڈی کر رہی ہے لاسٹ مومنٹ پہ میں آج کچھن میں ہوں جلدی سے ہٹ جاتی ہوں تاکہ پاپا اپنی پالک بھجیاں بھی بنا لیں ورنہ ڈاک پڑے گی بہت زور سے ہماری بالز ہو گئی ہیں ریڈی اور اس کے اوپر ہم نے سسمس سیٹ سپرنکل کر دیا ہے تو یہ تھے ہماری آج کی افتاری جس میں تھی پیاز اور پانیر کی پکوڑی فروٹس اور روستڈ تھا ماما نے چکن روست کیا تھا میری بالز اور ارے بیان ڈش لکیمت چنہ چاٹتی اور پاپا کی پالک بھجیا ماشاللہ افتار کر کے بہت مزا آیا اور ہاں اببہ مینگو لسی بھی لائے تھے ویسے تو کچھ ڈیسائیڈ نہیں تھا پہلے لیکن بنتے بنتے بہت ہی کچھ بن گیا ایسے ہی ہوتا ہے رمضان میں اللہ بہت برکت دیتا ہے اور یہ دیکھئے کتنی چیزی بنی ہے بالز آپ ضرور ٹرائے کریے گا اور بتائیے اس کا نام میں نے سا ہی رکھا ہے نا چیزی بومز موسیقی تو آج کا بلوگ کرتے ہیں ہی بس فنیش ملتے ہیں اپس نیxt بلوگ میں پلیز ہمائے چینل کو لائک شیئے اور سبسکرائب کریے گا موسیقی موسیقی